بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسی لرنڈ ایہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیالیت سے ہوں گے تو چلیں جی چلتی ہم آج کے لیکچر کی طرف اور آج کے لیکچر میں ہم لوگ ایک نیات اپڈک ڈسکس کرنے والے ہیں and that is joint variation ابھی تک ہم نے variation پڑھا ہے اور آج کے لیکچر میں ایک نیا topic ہے جو کہ ہے joint variation جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے joint کا کیا مطلب ہوتا ہے join کرنا یعنی کہ جوڑ ہونا تو name سے بھی یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ کس کو join کریں گے variations کو یعنی کہ variations کو جو ہم combine کریں گے that will be joint variation a combination of direct and inverse variations of one or more than one variable forms is called joint variation کیا کہہ رہا ہے وہ یہ جیسے کہ آپ نے example میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو variation ہیں ایک direct variation ہے اور ایک جو ہے وہ inverse variation ان دونوں کو جب وہ آپس میں joint کر دے گا ان دونوں کو آپس میں ملا دے گا تو that variation is called joint variation میں ایک دھا پھر سے explain کر دیتی ہوں کہ ہمارے پاس دو variation ہیں ایک direct variation ہے جیسے کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں y is directly proportional to x اور for example ہمارے پاس کوئی ایک other variation ہے that is y is inversely proportional to z اب یہ دو الگ الگ variations ہیں ٹھیک ہے تو جب میں ان دونوں الگ الگ variations کو میں joint کر دوں گی ایک بنا دوں گی تو that variation is called joint variation تو ان دونوں کا joint variation کیا ہوگا یہ کیسے بنے گا یہ یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا تھا y is directly proportional to x اور دوسرا تھا y is directly inversely proportional to 1 over z ٹھیک ہے تو جب میں نے انہیں combine کرنا ہے تو y directly proportional آ جائے گا x کے اور inversely proportional کس کے آ جائے گا z کے ان کو اس طریقے سے ہم joint کر سکتے ہیں تو جب ہم نے different variations کو ایک یا ایک سے زیادہ variations کو آپس میں joint کیا ہوا ہو تو that type of variation is called joint variation وہ چاہے تو سارے direct کی فارم میں ہوں direct variations ہو چاہے وہ سارے inverse variations ہو یا چاہے وہ direct اور inverse کے combination ہو تو اب آپ یہاں سے جو main چیز دیکھنے والی ہے کہ جو variation ہے وہ y کا ہے یعنی کہ y vary کر رہا ہے دونوں میں ٹھیک ہے تو جب یہ same ہوگا تو ہم ان کا جو ہے وہ joint variation بنا سکتے ہیں اور joint variation کیسے بنے گا میں نے آپ کو یہاں پر بنا کر دکھا دیا ہے کہ ہم نے جو ہے دونوں variations جتنے بھی variations ایک یا ایک سے زیادہ دو تین چار جتنے بھی variations آپ کو given ہیں آپ نے ان تمام variations کو ایک فار میں لیانا ہے آپ کو اپس میں joint کر دینا ہے جب ان تمام variations کو آپ join کر دیں گے that will be joint variation تو نوٹ بک کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو ایک اور example دے کے دکھا دیتی ہوں for example if i have x is inversely proportional to 1 over y and x is inversely proportional to 1 over z اور ایک اور variation ہے for example میں یہاں پہ آپ کو تین لے کے دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے دو کی example آپ کو بک پہ دکھا دی یہاں پہ میں آپ کو تین variations کے ساتھ سمجھا دیتی ہوں so x is directly proportional to کہہ لیں کہ آپ a تو یہ ہمارے پاس تین variations ہے تو اگر ان تینوں variations کو ہم نے joint variation بنانا ہے تو وہ کیسے ہوگا میرے پاس جو direct والے ہیں وہ اوپر والی terms جیسے لکھتے ہیں جیسے آپ mind میں رکھے جیسے multiplication کرتے ہیں بلکل ویسے ہی ہوگا ہمارے پاس کہ دیکھیں ڈائریکٹ میں یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے تو ڈائریکٹ میں کون سی term ہے ہمارے پاس a so a آ گیا اوپر اور divided by divided by inverse میں کیا آ رہا ہے یہاں پر y آ رہا ہے اور یہاں پر z آ رہا ہے تو یہ دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے multiply ہو جائیں گے اب دیکھیں 1 تھے تو 1 1 into a is a y into z is yz تو یہ جو variation ہمارا بنا ہے جو ہم نے ان تینوں کو combine کر کے بنایا ہے that variation is called joint variation joint variation اس variation کو ہم joint variation کہتے ہیں جو different variations کی form سے different variations کی help سے بلکر بنے that variation is called joint variation i hope کہ آپ کا جو variation کا concept ہے joint variation کا یہ clear ہو گیا ہوگا so the next step is یہاں پر ایک اور بات بھی اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہم نے یہ proportionality sign جو variation کا sign ہے اس کو اگر ختم کرنا ہو تو as you know that کہ ہم اسے k سے replace کر دیتے ہیں simply اس نے وہی کیا ہے کہ اسے بس k سے replace کر دیا ہے for example ہمارے پاس ایک اور example ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس different variations تھے اس کو اس نے joint کیا ہو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک variation ہمارے پاس M1 ہے ایک variation ہمارے پاس M2 ہے ایک variation ہمارے پاس D square ہے تو ان تمام variations کو اس نے کیا کیا ہوئے joint کیا ہوئے so that type of variation is called joint variation تو آپ جتنے بھی physics کے formulas پڑھتے ہیں جیسے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا G M1 M2 over D square یہ جو variations ہوتے ہیں that is called joint variation ہم نے various sign کو remove کرنا ہے تو ہم نے کیسے replace کر دیا اسے equal کے sign کے ساتھ K لگا دیا and K can never be equal to 0 because K is constant تو یہ تھا جی ہمارا joint variation کا concept تو اب ہم اس سے related کچھ examples بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں جب ہے وہ idea ہو جائے کہ اس طرح کی questions کو solve کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے سو سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا ہے کہ joint variation کو understand کرنا ہے کہ آپ میں وہ questions سے بنانا کیسے ہے ایک سٹارٹ کرتے ہیں example 1 سے if y varies jointly یعنی کہ آپ نے variations کو کیا کرنا ہے joint کرنا ہے as x square y variations x square and z and کس کے خاص کر رہا ہے z کے ساتھ اور یہ کیا ہے jointly اب اس نے بتایا ہے کہ jointly وہ vary کر رہے ہیں تو کیا جائے گا ہمارے پاس y is directly proportional to x square z mainly جب ہم یہ direct ایسے لکھا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ y is directly proportional to x square beside that y is also directly proportional to z جتنی بھی terms ہوں گے ان سب کے ساتھ y کا relation ہوں گا تو یہ تھا ہمارا variation منانے کا طریقہ جب ہم نے variation بنا لیا اس کے بعد جیسے ہم نے پچھلے questions variation کے solve کریں گے بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس variables زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے joint variation کیا ہے اب اس proportionality کے sign کو ویریز کے sign جو ہم نے remove کرنا ہوتا ہم کیا لگا دیتے ہیں کہ y is equal to x square z c تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ first part سے ہمارے پاس y بھی given ہے x بھی given ہے اور z بھی given ہے یعنی کہ یہ یہ اور یہ تینوں values given ہیں تو اس کا مطلب ہم یہاں سے کس کی value کو separate کر لیں گے k کی value کو separate کر لیں گے تو ایک دفعہ ہمارے پاس k کی value یہاں سے نکل آئی تو اس کے بعد ہم نے put کرنا ہے دوبارہ اسے equation 1 میں اور وہاں سے find کرنے کو ہمیں کہا گیا وہ ہم نے find کر لیا کیونکہ دیکھیں y y ہمیں y کی value کو separate کر لیں گے تو یہ تھا یہ quick سا overview بھی ہم چلتے ہیں نوٹ بک کی طرف تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے انہیں examples کو ڈسکس کرتے ہیں تو i hope کہ آپ کی تمام confused ہیں وہ clear ہو جائیں گے تو چلیں جی چلتے ہیں اپنے نوٹ بک کی طرف alright so this is example 1 اور جتنا بھی given data example 1 کا میں نے یہاں پہ mention کر دیا ہے تو basically یہ two parts نہیں ہیں لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کے example دیوین کی ہے تو دیوین کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب first part اس میں آپ کو given ہے y کی value x کی value اور z کی value تو جب آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین ہی variables ہیں ہمارے پاس given question میں اور تینوں variables given ہیں تو اس کا مطلب آپ نے وہاں سے کیا find out کرنا ہے یہاں سے آپ find کر لیں گے k کی value k is unknown یہاں سے ہم آپ k کی value کو find out کریں گے first part یہی تک ہے کہ ہم نے k کی value find out کر لیں second part میں ہمیں y کی value کو find out کرنا ہے اور یہ کیسے find out ہوگا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ ساتھ ہی ہمارا given variation تو ہم values کے sign کو remove کرتے ہیں تو یہ آجائے گا ہمارے پاس y is equal to k x square اور z تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو تینوں values ہیں y کی x کی اور z کی یہ کام آئیں گی تو ہم کیا کرنے والے ہیں یہاں سے x کی value کو ہمیں separate کرنا ہے تو k کو ہم یہاں سے separate کر لیتے ہیں اور اس سے پہلے ہم name دے لیں گے اس سے equation number 1 کا یہاں سے ہم k کی value کو separate کر لیتے ہیں تو یہاں جائے گا y divided by x square z is equal to k تو یہاں پر values put کر دیتے ہیں تو میرے پاس آ جائے گا k is equal to y کی کی value ہے 6 divided by x کا square ہے x کا square یعنی کہ 4 کا square آ جائے گا اور 7 میں کیا ہے z یعنی کہ 9 simply میں نے ابھی یہاں پر کیا کیا ہے کہ values put کی ہیں تو next step میں میں کیا کروں گی رہے جو ہے وہ solve کر لیتی ہوں تو یہ آ جائے گا میرے پاس 6 divided by 4 4016 into 9 تو یہاں سے میرے پاس k کی value نکل آئی گی and that is 1 over 24 تو اب آپ نے یہاں تک دیکھا کہ ہمارا first part یہاں تک complete ہو گیا جو کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے k کی value کو find out کرنا ہے جب k کی value نکل آئی تو آپ نے اسے put کر دینا یہ جو equation 1 تھی اس میں آپ نے اسے replace کر دینا ہے so i am putting this value of k in equation 1 equation 1 کیا تھی میرے پاس y is equal to k x square z تو کیا ہے میرے پاس k کی value 1 over 24 اور اسی طریقے سے x اور z کی values بھی mention ہے question میں x is minus 8 and z is 12 یہاں جائے گا minus 8 ka square into 12 تو ہم نے بس انہیں simply solve کر لینا ہے تو جب ہم simplify کریں گے تو ہمارا answer آ جائے گا 32 اور یہ ہمیں find out کر لیں r square یعنی کہ p is directly proportional to q r square and inversely اب دیکھیں اس نے inversely کا separately بتایا تو جب وہ mention کرے گا کہ inversely بھی کچھ vary کر رہا ہے تو تب آپ inversely میں لکھیں گے کسے s and t square سے inversely vary کر رہا ہے تو ہم نے اسے لکھ گیا s and t square ساتھ تو جب inversely mention نہیں ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ directly ہی آپ نے سارے variations ہو گیا لیکن جب اس نے question میں mention کیا ہے کہ it is varies inversely تو اس کا مطلب یہ one over کی فارم میں ہوگا ٹھیک ہے جو جو تمام ڈیٹا گیون ہے اسے میں نوٹ بک پہلک کرتی ہوں اور پھر اسے solve کرنا start کرتے ہیں alright so this is example 2 تو میں نے اسے یہاں پر بھی 2 parts میں separate کر لیا ہے mainly 2 parts میں نہیں لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے صرف 2 parts کی فارم میں mention کیا ہے تاکہ آپ کو clear understanding ہو جائے کہ ہمیں ان questions میں کرنا کریں The first part is یہ دیکھیں آپ کو تمام values given ہیں جتنے بھی variables یہاں پر involved ہیں وہ تمام لیٹا کو use کرتے ہوئے کس کی value کو find out کریں گے k کی value کو find out کریں گے ٹھیک ہے تو challenge start کرتے ہیں variation کے sign کو remove کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا p is equal to k q r square divided by s t square اور اسے میں نے name دے دیا equation number 1 کا اب یہاں سے مجھے k کی value کو separate کرنا ہے یہ میرے پاس آجائے گا p into s t square divided ہو رہا تھا وہاں جا کے multiply ہو گیا یہ دونے یہاں پر multiply ہو رہی تھی تو یہاں کے کیا ہو جائیں گی divide ہو جائیں گی تو یہ میرے پاس آگئی k کی value تو اب ہم تمام values جو given تھی یہاں پر وہ put کر دیں گے اور اسے جو ہے وہ solve کرتے ہیں تو یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس p کی value 40 into s کی value ہمارے پاس 3 into t کی value ہمارے پاس 2 اور اس کا ہے ہمارے پاس square اب آپ ویڈیو کو pause کر کے ایک دفعہ values write down کر لی جائے گا اور پھر یہاں پر جو ہے وہ put کر دی جائے گا تو یہاں پر آ جائے گا 8 into r کی value ہمارے پاس 5 اس کا آ جائے گا square and that is equal to k تو جب ہم ان تمام values کو solve کریں گے squares کو open کریں گے آپ اس میں cutting کریں گے تو ہمارے پاس k کی ایک value یہاں سے نکلائے گی and that is k is equal to 12 by 5 تو یہ تھا جی ہمارا first part اس میں سے ہم نے k کی value کو separate کر لیا تو جب ہم نے ایک دفعہ k کی value کو separate کر لیا تو next step is کہ ہمیں p کی value کو find out کرنا ہے اس ایکویشن کو ایکویشن 1 کی help سے یہ دیکھیں p ہم نے یہاں سے نکالا ہویا تو ایکویشن 1 جب بھی آپ نے کیا نکالیا ہمیشہ اسے put کرنا ہے ان ایکویشن 1 اور اس ایکویشن کو use کرتے ہوئے ایکویشن 1 کو use کرتے ہوئے اس نے جو بھی relation find out کرنے کو کہا ہے وہ find کریں گے for example اس case میں اس نے ہمیں کہا ہے کہ آپ پ کی value کو find out کرو تو میں کیا کروں گے اس ایکویشن 1 کی help سے p کی value کو find out کروں گے تو چلیں جی start کرتے ہیں p کی value کو find out کر لیتے ہیں ایکویشن 1 جو تھی ہماری اسے میں یہاں پر write down کر رہی ہوں تو یہ آجائے گی p is equal to k q r square divided by s t square تو یہ تھی ہماری main equation یہاں سے آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تمام values available ہیں کیونکہ k کی value condom تھی وہ ہم نے already یہاں سے find out کر لی ہے اب ہم simply یہاں پر کیا کریں گے values put کر دیں گے so یہ میرے پاس آجائے گا 12 by 5 into q کی کیا value تھی میرے پاس یہاں پر q کی میرے پاس value تھی second case میں minus 2 اور r کی میرے پاس کیا value تھی یہاں پر r کی value تھی 4 آپ نے ایک دفعہ ویڈیو کو pause کر کے تو یہ تمام values write down کر لینی ہے تو بار بار دیکھنے کی تاکہ ہمیں confusion آ رہے کوئی مسئلہ نہ ہو تمام values simply ہم نے انہیں یہاں پر جو ہے وہ replace کیا ہے so s کی value تھی ہمارے پاس 3 into t کی value ہمارے پاس 1 تو یہ آجائے گا minus 1 کا square ٹھیک ہو گئے یہاں تک اب ہم simply ان values کو solve کر لیتے ہیں تو یہ میرے پاس آجائے گا 12 by 5 into minus 2 into 44016 divided by آجائے گا میرے پاس minus 1 کا square کیا آجائے گا plus 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو divided by آگیا میرے پاس 3 اب ہم نے simply ان کو solve کرنا ہے جب ہم solve کریں گے تو میرے پاس p کی ایک value نکل آئے گی and that is minus 128 divided by 5 اور p کی ہی value ہمیں find out کرنا ہی تھی تو یہ ہمارا question اور example 2 ہماری wind-up ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ main ہمیں جب ہمیں کوئی question گیون ہوگا تو اس میں 2 parts ہوں گے ٹھیک ہے اس میں mention نہیں کیا ہوں گے but mainly 2 parts ہوں گے mainly اس وجہ سے ہوں گے کہ first part کو use کرتے ہوئے آپ نے k کی value کو separate کرنا ہے اور second part میں آپ دیکھیں کو اس نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے p کی value کو find out کرنا ہے تو میں نے equation 1 ہمیشہ آپ نے equation 1 کی help سے جو بھی values find out کر لیں گے simply آپ نے ان questions solve کرنا ہے تو ہمارے پاس ہمارا آج لیکچر اور آپ نے دیکھا کہ اس سے related کافی حد تک persons ہم پیچھے variation کے topic میں کر چکے ہیں تو جن کو تو اب variation کے topic پہ گریپ ہے ان کو بالکل بھی اس topic میں کنفیگن نہیں ہوئی ہوگی ہاں جی جو new students ہیں جو میری فیڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کافی پروبلم ہو رہی ہوگی شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ variation کیا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ variation کیا ہے تو آپ پلیلیس میں جا کے variation چیک کر سکتے ہیں کہ variation کیا ہے اور پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھئے گا تو آپ کو کافی حد تک understanding ہو جائے گے لیکن پھر بھی اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی confusion ہے کوئی پروبلم ہے کوئی کیوری ہے آپ کی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر دیجئے لیکن اگر میں نہیں بھی آنسر کر پاتی اس کیوری کو کچھ مصروفیات کی وجہ سے تو there are many other students جن کو اس question کا آنسر آتا ہوتا ہے آپ لوگ ایک دوسرے کی help کیا کریں جو بچے questions پورچ رہے ہیں جن کو clear نہیں ہیں ان کی help کیا کریں تاکہ انہیں بھی clear concepts دے سکیں ان کی بھی understanding ہو سکیں اس کے علاوہ ہم فیس بک پہ ایک پیج بنا رہے ہیں اس پہ بھی ہم تمام students کو آپ لوگ وہاں پہ بھی پوست کر سکتے ہیں اور وہ students جنہوں نے یہ question solve کیا ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کی help کر سکتے ہیں ایک community develop کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کو جو بھی confusion آئے ہیں آپ لوگ مل کر اس confusion کو solve کر سکیں تو یہ تھا جی ہمارا آج کا lecture انشاءاللہ اپنے next lecture میں ہم لوگ exercise 3.5 کو start کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں آج کے لئے